اسلام علیکم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایکسپریمنٹ کریں گے جس میں میں آپ لوگوں کو فیروزے کو توڑ کے دکھاؤں گا کہ فیروزے کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو فیروزے کو توڑنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم کون سے فیروزے توڑنے جا رہے ہیں پہلے نمبر پہ جو فیروزہ ہم توڑیں گے وہ انڈین فیروزہ ہے جس کا آپ لوگوں کو بتا ہی ہے اس کو ہم پہلے توڑیں گے اور اس کے بعد ہم یہ شجدی فیروزہ ہے بہت اللہ کوارٹی کا ہے اس کو بھی توڑ کے دیکھیں گے اور اس کے بعد جہاں ہم توڑیں گے وہ ہیں جی رف فیروزے ہیں یہ یہ آپ گھر سے دیکھیں گے یہ چیپ بیٹس کلاتے ہیں یہ جولری کے بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں بریسلیٹ بنانے میں بھی اور تصویب وغیرہ میں بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ میرے پاس کافی میٹیریل ہے کیونکہ ان پر بھی ابھی ورکنگ ہماری ہو رہی ہے بریسلیٹ بھی بنا رہے ہیں اور مالا وغیرہ تصویب وغیرہ بھی بنا رہے ہیں تو چلیں ابھی ہم ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چیز ہوتی ہے جی رہے دوستو پہلے نمبر پہ ہم توڑتے ہیں جناب اس کو جو انڈین فیروزہ ہمارے پاس ہے اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں جی رہے دوستو ہم نے انڈین فیروزہ کا توڑ لیا ہے اور ابھی آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں یہ آپ دیکھے گا اس فیروزہ کے بعد میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ وائٹ کلر کا پورڈر ہوتا ہے اور یہ کلر سٹون ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سے معلومات کو شیئر کروں کہ یہ ایکچولی ہوتا فیروزہ ہی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پورڈر ہوتا ہے چونہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں نے توڑ کے دکھایا جو نیچے ہے اس کا کلر وہی سیم ٹو سیم اوپر ہے ایسا نہیں ہے کہ اوپر بلو ہے اور نیچے وائٹ ہے یا کوئی اور کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جناب توڑ کے دیکھتے ہیں اس کو جو ہمارے پاس سے شیئری فیروزہ ہے یہ آپ دیکھ لی جگہ کشیری فیروزہ بھی جو سینٹر میں سے ہے اس کا سیم وہی کلر ہے جو اس کے اوپر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پورڈر ہے یا چوننے کا بنا ہوا ہے تو یہ صرف میٹس بنی ہوئی ہے اور تو کچھ ہے نہیں یہ دیکھے گا کہ فیروزہ اندر سے بھی وہی ہے جو اس کے باہر اس کا کلر ہے اور اب باری آتی ہے ہمارے چی بیٹس کی وہ بھی آپ کو میں توڑ کے دکھاتا ہوں یہ چی بیٹس ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پہلے ٹوٹے ہوئے تھے ایسا نہیں یہ دیکھے گا اس کے اندر وہ الاسٹک بھی ہے یہ بریس لیٹ میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد تثبیر کر رہا ہمیں بھی تو ان کے اندر سراخ بھی ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو میں یہ بھی توڑ کے دکھاتا ہوں یہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پہلے سے جناب ٹوٹے ہوئے تھے یہ دیکھ لی جگہ سلامت ہے اور ابھی ہم ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں کچھ ٹوٹ گئے ہیں اور کچھ باگ گئے ہیں ٹوٹنے کے ڈر سے باگ گئے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں ابھی میں دیکھتا ہوں اگر مل جائیں تو یہ جو ٹوٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سیم تو سیم وہی جو نیچے کلر ہے وہی اوپر کلر ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اس کا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ پوڈر ہے یا کوئی دو نمبر پتھر ہے اس کو کلر کیا ہوئے یہ بلکل خالص ہے انڈین فیروزہ کا بھی آپ نے دیکھ لیا اور شجری فیروزہ کا بھی دیکھ لیا اور یہ چیپ بیٹس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کلر نہیں ہوتے ان کا اپنا کلر ہے اور یہ بلکل نیچرل ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوتا جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کر دیں سو گائیس تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ